کہ حقوق کی نمائندگی کی جو حق بات پہ انہوں نے اپنی محنت کی میں بیرسٹر مصرور شاہ صاحب کا انتہائی شکر یاد آ کرتی ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ اس کیس اور میرے سرخورو کرنے میں ان کا جو رول ہے میں ان کا انتہائی شکر یاد آ کرتی ہوں میں الیکشن کمیشن کے موزز جج صاحبان کے انتہائی شکر گزار ہوں اور میں نے پہلے دن سے جو بات کی تھی کہ میں الیکشن کمیشن کا جو بھی فیصلہ ہوگا چاہے وہ میرے حق میں ہو چاہے وہ میرے خلاف ہو الیکشن کمیشن اور پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے اس میں پاکستان کے موزز جسٹس صاحبان جس میں ایک خاتون موزز ممبر بھی شامل ہیں وہ موجود ہیں جن یہ اس ملک کے لیے خدمات ہیں جو ہم سب کے لیے قابل احترام ہونے چاہیے میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ میں نے یہاں پر پیش ہو کر پاکستان کے آئینی اداروں کے لیے اپنا احترام قوم کو بتا دیا اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مجھے قبول ہوگا اور میں الیکشن کمیشن کے موزز جسٹس صاحبان کا انتہائی شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے میرے موقف کے حق میں فیصلہ دیا میں سمجھتی ہوں کہ اگر میرے خلاف بھی فیصلہ آ جاتا تو میں ان موزز جسٹس صاحبان کو دھمکیا نہ دیتی میں ایک آئینی ادارے الیکشن کمیشن کو دھمکیا نہ دیتی میں میڈیا کے سامنے یہ نہ کہتی کہ میں سڑکوں کے اوپر لوگ لے آؤں گی میں انتشار پھیلاؤں گی ملک میں جو اس ملک میں نیازی صاحب بولتے ہیں کہ اگر میرے خلاف فیصلہ آیا تو میں سڑکوں کے اوپر لوگ لے آنوں گا میں اتنے لوگوں کو نکالوں گا کہ کسی ادارے کی کوئی مجال نہیں ہوگی نیازی صاحب آپ اپنے رویے سے آپ نے ہمیشہ اس ملک میں انار کی پھیلائی ہے آپ نے اس ملک میں ہمیشہ انتشار پھیلائیا ہے اور آپ دوسروں کو بھی یہ درست دیتے ہیں کہ ہر باپت احتجاج کے لیے باہر نکلو آج اگر پانچ لوگ بھی ان کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ احتجاج کے لیے باہر نکلتے ہیں گلی محلوں میں ایک دوسرے کو پر الزامات کا سلسلہ ایک روایت شروع ہو گئی ہے کوئی بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں نام بگاڑنا گالیاں دینا یہ پاکستان کا محول یہ نیا پاکستانہ بنا رہے ہیں اداروں کو گالیاں دینا موزز جلد صاحبان کو گالیاں دینا اگر ادارہ مجھے کوئی چھوٹ دیتا ہے اگر عدالتیں مجھے چھوٹ دیتی ہیں تو عدالتوں کی میں تعریف کروں اور اگر وہی ادارے مجھے پیش ہونے کا کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ میں لوگوں کو نکالوں گا میں پاکستان کے عوام کو نکالوں گا تو میں ان لوگوں کو دھمکیاں دوں یہ انارکی والا رویہ اس ملک میں محذب لوگوں قابلے کو بول نہیں ہے میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ اگر اس مرتبہ نیازی صاحب نکلے اور انہوں نے لوگوں کو نکالا کہ آؤ اس اداروں کو بند کریں سوڑکوں کو بند کریں تو پھر پاکستان کے عوام بھی نکلیں گے اور میں بھی ان کے ساتھ نکلوں گی اور پھر پریڈ گراؤنڈ میں اور ہم بھی جلسہ کریں گے اور وہ اس ملک کے آئینی اداروں کے احترام کے لیے ہم نکالیں گے میں سمجھتی ہوں کہ چار سال اس ملک میں آج بلوچستان کے حالات دیکھیں وہاں پہ آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں فاتح کے حالات کو دیکھیں ہمارے ملک میں جہشتگردی کا ہمیں سامنا ہے اس خطے میں دائش اٹھ رہی ہے ہماری معیشت نیچے جا رہی ہے عوام پہ کوئی توجہ نہیں دے سکتا کیونکہ چار سال نیازی صاحب انارکی پھیلاتے رہے اس ملک میں جب آپ حکومت کو کام نہیں کرنے دیں گے تو حکومت کیسے عوام کے مسئلوں پر توجہ دے گی اور پھر آپ کہتے ہیں کہ معیشت نیچے جا رہی ہے ادھر خیبر پستل خواہ میں آپ کی اپنی جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا ان کو چھوڑ کر آپ یہاں دھرنوں اور آپ احتجاجوں میں بھیج گئے اور آپ ہر دن سڑکوں کے اوپر لوگوں کو نکالنے کی بات کرتے ہیں دینگی کے لوگ دینگی کے مریض مرتے رہے آپ کے ان کی خبر تک نہ لی ابھی این اے فور میں آپ کو پتا ہے کہ عوام نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا ہے کالے جھنڈے انہوں نے نکال لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ نیازی صاحب وہ ہم نے ووٹ دیا لیکن نیازی صاحب نے ہماری بیٹیوں اور بہنوں کا احترام نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ دیا لیکن ہمیں بنیادی سہولیات تک ان چار سالوں میں خیبر پختنخواہ کی حکومت نہ دے سکی جو نیا کے پی کے بنانا چاہ رہی تھی آپ نے ان کو الیکشن کے ڈیموکرائٹک پروسس سے ہی متنفر کر دیا آپ زبردستی ریاست کے اوپر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں آپ زبردستی اداروں کے اوپر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں آپ نوجوانوں کو کہتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ پڑھائی مت کرو ہنر مت سیکھو کوئی انجاد مت کرو گالیاں سیکھو اور دھرنے اور حرطہ لے کرو میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ دوہزار چودہ کے دھرنے میں مجھے پی ٹی آئی کے ورکر سے ابھی معلوم ہوا ہے جب میں گھومی پھیری ہوں ان ورکرز میں مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ دوہزار چودہ کا جو دھرنہ تھا اس میں کوئی سنتالیس کروڑ کی یہ مجھے پی ٹی آئی کے ورکروں نے کہا کوئی سنتالیس کروڑ کی منشیات وہاں سے سمگل ہو کر دھرنے پہ سپلائی کی گئی پنڈی اور اسلام آباد کے نوجوانوں کو سپلائی کی گئی ان گاڑیوں میں ان گاڑی کے نچلے خانوں میں جن کے اون پر کارکنوں کو کہا جاتا تھا کہ آپ مفت آپ کو لے جائے جائے گا دھرنوں میں اس کے نچلے خانوں میں ان معصوموں کو بٹھا کر کروڑوں روپے کی منشیات یہاں پہ ہمارے نوجوانوں کی زندگی تباہ کرنے کے لئے سپلائی کی گئی تو آپ نے تو پنڈی اور اسلام آباد کے نوجوانوں کو تباہ کر دیا آپ منشیات کے پیسوں سے دوسروں کو نہ اہل کرنا چاہتے ہیں آپ دوسرے طرف طالبان کے ساتھ آپ کے لنکس ہیں آپ تاب شیر پاؤں صاحب کے جلسے کے اوپر طالبان کا حملہ ہو جاتا ہے پیپلز فارٹی کے جلسے کے اوپر طالبان کا حملہ ہو جاتا ہے اے این پی کے جلسے کے اوپر طالبان کا حملہ ہو جاتا ہے آپ کے جلسے میں زبردست میوزک چل رہا ہوتا ہے ایک پٹا خطک نہیں پھٹتا اور طالبان اور آپ ایک ہی بات کرتے ہیں جب میرے اختلافات پارٹی سے ہوئے تو طالبان نے مجھے کہا کہ سیٹ چھوڑو اس کے میرے پاس ثموت موجود ہیں آپ بھی کہہ رہے تھے کہ سیٹ چھوڑو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ سیٹ چھوڑو اور بیقت وقت یہ چیز آپ کہہ رہے تھے سیٹی ڈی سی میں میری ایف آئی آر وہاں پہ درج ہے این نے چار میں کرپشن کا پیسہ اس وقت انتخابی مہم پر استعمال کیا جا رہا ہے جس طریقے سے اینے ایک سو بیس لاہور میں کے پی کے سے ہونے والی کرپشن کا پیسہ خرچ کیا گیا میرا کل یوت کنونشن ہوا پشاور میں یوت این ورکرز کنونشن پی ٹی آئی کے نوجوانوں کا پی ٹی آئی کے نظریاتی ورکروں کا پی ٹی آئی کے خواتین کا اور میں میڈیا سے میڈیا کے میرے بھائی کل وہ کسی بات پہ ناراض ہو گئے تھے کل چلے گئے تھے کیونکہ خاتون کو میں نے انٹرویو دے دیا تھا جو کہ اس پروگرام کے حوالے سے نہیں تھا تو اس بات پہ انہوں نے بائیکوٹ کیا میں ان سے معذرت کرنا چاہتی ہوں لیکن کل سب نے دیکھا کہ ہمارا کنونشن میں جس طریقے سے لوگ موجود تھے پی ٹی آئی کے ورکرز وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک قوت اُبھر رہی ہے جو پی ٹی آئی میں کرپٹ اناثر کی پی ٹی آئی کے اوپر مسلط ہونے مفات پرست اناثر جو ٹکٹ کے حصول کے لئے صرف آتے ہیں جنہوں نے کرپشن سے جو عربتی بنے ہیں آج نظریاتی ورکروں پی ٹی آئی کے نوجوانوں جو مخلص ہیں پاکستان کے ساتھ جو ایماندار ہیں ان کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کل کا جو کل کا جو کنونشن تھا جس میں بہت بڑی طرح میں لوگ آئے تھے نوجوان آئے تھے خواتین آئی تھی انہوں نے اپنا فیصلہ کل ثابت کر دیا کہ ہمیں یہ کلچر پی ٹی آئی میں منظور نہیں ہے نیازی صاحب کرپٹ لوگوں کو لے کر پاکستان سے کرپشن کا خاتبہ کیسے کروگے نیازی صاحب سٹیٹسکو کے نمائندوں کو لے کر سٹیٹسکو کا مقابلہ کیسے کروگے نیازی صاحب آپ کہتے ہو کہ اسمبلی اس وقت چوروں ڈاکوں سے بھری ہوئی ہے تو دوسری پارٹ لوگوں کو ٹکٹ دے کر کیا اسمبلیوں کو چوروں ڈاکوں سے آپ نہیں بھر رہے میں تو سمجھتی ہوں یہ جو مقار لوگ جو مفات پرس لوگ اس وقت جو چور لوٹیرے جن کو پی ٹی آئی میں ٹکٹ دے کر شامل کیا جا رہا ہے تاکہ میں وزیراعظم منج جاؤں کسی بھی طریقے سے اپنے ورکروں کی قربانیوں کو نظرانداز کر کے یہ جو مفات پرس لوگ ہیں یہ پاکستان میں کرپشن کے ریکارڈز توڑ دیں گے یہ صرف اپنے ذات کے لیے آ رہے ہیں میں انشاءاللہ لاہور میں بھی کنونشن اس کے بعد کریں گے یوت کنونشن لاہور میں بھی کریں گے اور انشاءاللہ کراچی کے جو یوت ہے اور خواتین ہیں انہوں نے بھی مجھے انوائٹ کیا ہے انشاءاللہ میں ادھر بھی جاؤں گی اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کا جو فیصلہ ہے یہ فوزیہ کسوری کی جیت ہے یہ تحریک انصاف میں ہر اس ناراض لوگ جو نظریاتی کرکن ہیں جو تحریک انصاف کے مخلص نوجوان ہیں جو تحریک انصاف کی خواتین ہیں جن کو احترام اس فارٹی میں نہیں دیا جاتا وہ یہ آج کا فیصلہ میری فتح ان سب کی فتح ہے میں میں تو سمجھتی ہوں کہ خدا نا فاستہ آپ کی حکومت آگئی نیازی صاحب تو اس ملک میں منشیات کے سمگلر بڑے خوش ہوں گے اس ملک میں گالیاں بہت زیادہ ہوں گی اس ملک میں خواتین پہ حملے بھی بہت کیے جائیں گے تو کوئی خوشیار اور اکلمند انسان تو آپ کو وزیراعظم نہیں بنا سکتا آپ اس لئے شور مچاتے ہو اتنا شور مچاتے ہو دوسروں کی کرپشن کے اوپر کہ آپ کے اپنے صوبے میں ہونے والی کرپشن پرویس ہٹا کی کرپشن سے آپ دوسروں کی توجہ ہٹا کے اور امپے کر سکیں اس لئے آپ شور مچاتے ہو دوسروں کی کرپشن کے اوپر اور آپ اس نے آپ کے ظلم اور صفاقی کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایک میڈل کلاس کے نوجوان کو آپ کروڑوں روپے کا ہر جانے کا نوٹس بجواتے ہو میں آپ کو آپ غریبوں میڈل کلاس کی بات نہیں کرتے جو پاکستان کا میجورٹی پپولیشن ہے آپ غریبوں اور میڈل کلاس کے دشمن ہو آپ کو پیسے سے بہت محبت ہے آج آپ کے ساتھ جو سرمایہ دار وڈیرے جاگردار موجود ہیں یہ اس کا عملی ثبوت ہے کوئی غریب شخص کی اس پارٹی میں کوئی عزت نہیں کوئی میڈل کلاس نوجوان کی اس پارٹی میں عزت نہیں میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں